حسین الرحیم آج کی ہماری ڈسکیشن ہے پوئیم تتارے جو والٹر ڈیلا میئر کی لکھی ہوئی ہے والٹر ڈیلا میئر اس پوئیم میں تخیلات کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور وہ تصور کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسا خطہ ہو جس کا نام تتارے ہو پیسے ہے ایسا خطہ جس کا نام تتارے ہے لیکن اس سے نہیں اس بات کا پتہ تھا کہ ایسا کوئی خطہ ہے جس کا نام تتارے ہو سکتا ہے اور پھر وہ ایمیجنیشن کرتا ہے ایمیجن کرتا ہے مختلف قسم کی چیزوں کو جو انہونی ہوں عجیب و غریب قسم کی جیسے وہ کہتا ہے کہ شیر چنگھارتے ہوئے ہوں اس کے جنگلوں میں اور گھوڑے یا گدے اس کی بگی کو نہ کھینچ رہے ہیں بلکہ سات زیبرے اس کی بگی کو کھینچ رہے ہیں اس کو گاڑی کو کھینچ رہے ہیں اور سلٹ کی روشنی کو منقص کرتی ہوئی جو ہے وہ ہوں مچھلیاں ایسے ان کے چانے ہوں اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ بگل بجائی جائے کہ بگل بجائی کا اس کو کھانے کے لئے دعوت دی جائے اور پھر وہ یہ بگل یعنی وہ ایک بانسری ٹائپ ہوتے ہیں سرنگی سے جیسے باد باب ملاحظہ ہوشیار اس طرح کی جو ہے وہ آپ نے سلموں وغیرہ میں دیکھا ہوگا ہے ایک بگل بجائی جائی تھی ہے ٹرمپٹ کہتے ہیں اس کو انگلیش میں ٹرمپٹرز جو ہوتی ہیں ٹرمپٹ بجانے والے وہ بجا کر اس کو راہ کی کھانے کے لئے دعوت دیں کہ بگبادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں کھانا کھانے کے لئے اور پھر اس کے بعد روشنیاں بڑی جو ہے قدرت سبرپور روشنیاں ہوں جیسے شہد کے رنگ جیسے ییلو کلر ہو یا پھر ریڈ کلر ہو جیسے شراب کا رنگ ہوتا ہے ایسی روشنیاں ہوں اور پھر جو ہے وہ جناب وہاں پر آرام کرے اور گھنی اور گہری جنگلی میدانی وادیوں میں کہیں پہ وہ آرام کر رہا ہو اور گھوم رہا ہو انجوائے کر رہا ہو زندگی کو اور چکوتروں کے درختوں پر خوشنما پرندے بیرد گاتے ہوئے اس کو سلیلی آوازوں میں بہت زیادہ پر مسرد کر دیں یہ اس کی خواہش ہے پتہ نہیں اب پوری ہوگی کہ نہیں لیکن پوائم اس نے لکھی جو بہت ہی ماسٹر پیس ہے تو لیس سی کہتا ہے ایف آئی ور تتارے لارڈ آف تتارے کاش کہ میں تتارے کا بادشاہ ہوتا مائی سیلف اینڈ می ایلون میں اور بس میں ہی بادشاہ ہوتا میرا بستر ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہوتا آف بیٹن گولڈ می تھرون سونے کو ڈھال کر میں تخت بنایا گیا ہوتا اور میری عدالت میں مور رکھ سکرتے اور میرے فوریس ٹائگرز ہانٹ اور میرے جنگلوں میں شیر چنگ ہارتے اور میں ترابوں میں عظیم مچھریاں تیرتیں دیئر فنز آتھور دسن ان کے سورج روشنی منقص کرتے ایف آئی ور لارڈ آف تتارے کاش کہ میں تدارے کا بادشاہ ہوتا ٹرمپیٹرز ایوری ڈی ہر روز بگلو جانے والے تو ایوری میل وڈ سمن می ہر شام کے کھانے پر مجھ کو دعوت دیتے اور میرے جارت کے سہن میں گھوڑے ہنہن آتے اور شام کو لیمپس روشن ہو جاتے ییلو ایس ہنی ریڈ ایس وائن ییلو جیسے کہ شہد ہے اور ریڈ جیسے کہ شراب ہے جبکہ بربت بانسوری اور سرنگی کے اوپر میڈ میوزک سویڈ این گیب میٹھی اور خوشنما موسیقی بجائی جاتی ایف آئی ور لارڈ آف تتارے کاش کہ میں تتارے کا باشا ہوتا آئی وڈ ویئر آ روپ آف بیڈز میں موتیوں کو بنا ہوا لباس پہنتا وائیڈ آن گولڈ آن گرین سبس سنہری اور سفید رنگ کے موتی ہوتے اور سمال اور تھک سیڈ سوڑا سے گھنے ہوتے اس لباس کے اندر جیسے کہ بیج ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ صبح کا ستارہ غائب ہوتا میں اپنا چھوٹا کھنجر اور اس کے ساتھ چگہ پہنتا اور سات زیبرے میری بگی کو کھینچ تھے تتارے کی تانگوادیوں میں سے لارڈ آف ڈا فروٹس آف تتارے کی پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہر ریور سلور پیل اس کے نکرائی چاندی جیسے دریاؤں کا بادشاہ ہوتا لارڈ آف ڈا ہیلز آف تتارے کی پہاڑیوں کا بادشاہ ہوتا گلین گہری تھکڑ گھنی وڈ جنگلی اینڈ ڈیل میدانی وادیوں کا بادشاہ ہوتا اور فلیشنگ سٹار اس کے چمکتے دمک ستاروں کا بادشاہ ہوتا ہر سینٹڈ بریز اس کی خوشبودار ہواوں کا بادشاہ ہوتا ہر ٹرینبلنگ لیکس اس کی جھیلیں جھومتی ہوئی ہوتی ان کا بادشاہ ہوتا لائک فرم لیس چیز بے جھاگ سمندر ہوتے ان کا بادشاہ ہوتا ہر برڈ ڈیلائٹنگ سٹرن ٹریز اس کے پرندے چکوترے کے درختوں پر خوشنما گیت ہوتے چکوترے پھل کا نام ہے ہر ارگوانی وادی میں وہ ہوتے تمہیں ان کا بادشاہ ہوتا یاد رکھیں گا یہاں پہ ہر یوز کیا یہ تو لڑکی کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کنٹری کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے پاکستان میرا ملک ہے پاکستان is my country وہ بہت خوبصورت ہے she is very beautiful یہاں پہ she سے مراد پاکستان ہے کنٹری کے لئے بھی she کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اب اس پوئیم کا ریفرنس کونٹیکس ایکسمنیشن پڑھتے ہیں ریفرنس ہے these lines have been taken from the poem تاتارے written by والٹر ڈیلا میر context in this poem the poet creates a land out of his imagination and he names it تاتارے شاعر اپنے تخیرات سے ایک land create کرتے ہیں اور اسے نام دیتا ہے تاتارے کا in this dream land is خوابوں کے خطے میں all wishes of the poet would be fulfilled and all of his dreams would come true شاعر کی تمام خواہشات پوری ہوں اور اس کے تمام خواب پورے ہوں in fact the poem is a journey into the real of imagination در حقیقت نظم جو ہے کہ تخیرات کی دانیب ایک سفر ہے explanation in the given lines in the gay rhino and the poet imagines himself to be the lord and ruler of تاتارے شاعر اپنے آپ کو تاتارے کا حکمران اور آقا سمجھتا ہے there would be no one to challenge his undisputed authority اس کی غیر مدنہ سے شخصیت کو challenge کرنے والا کوئی بھی نہ ہو peacocks would plant in his court tigers would hunt in his forest and fishes would plant in his pools مور اس کے دالتوں میں اور شیر اس کے جنگلوں میں اور مچھلیاں اس کے طلابوں میں چلتی پھرتی ہوتی he would be called to dinner by trumpeters پیٹرز رات کا کھانا کھانے کے لیے بگر بجا کر اس کو بلائے جاتا in the evening his palace would be lit by the lamps شام کو اس کے محل میں lamps ہوتے جہاں سے وہ روشنی آتی whose light would yellow would be yellow as honey and red as wine جنگ کی روشنیاں yellow ہوتی جیسے کہ شہد ہے اور صرف ہوتی جیسے کہ شراب ہے اس کے بعد جناب وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ his palace would resound with the beads اس کا محل جو ہے موتیوں سے بڑا ہوا ہوتا he would be clear in rich robes and enjoy a ride through green pastures and enchanting glades in the caledron by seven zebras اس کا محل جو ہے وہ خوشنما بگیوں سے بڑا ہوا ہوتا وہ علا قسم کی بگی پر سوال ہوتا علا لباس پہنتا سات سہبر اس کی بگیوں کھینچتے the poet is flying the great fright of imagination شاعر تخیلات کی عظیم روڈان کو اڑتا ہے he is inspired he is inspired by the eastern king's lifestyle وہ مشرقی شہنشاہوں کے لائف سٹائل سے بہت متاثر ہوتا ہے therefore his way of conversation describes that the poet is a great nature lover تاہم اس کے بات کرنے سے پہا چاہتا ہے کہ شاید فطرہ سے بہت زیادہ پیار کرنے والا انسان ہے he is love with the nature اس کی فطرہ کے ساتھ جو نیچرل ایلیمنٹس ہے اس کے ساتھ محبت جو ہے creates the passion which is related with nature وہ تخیلات کو ایسے جذبات کو ہارتا ہے جو فطرہ سے منسلک ہوتے ہیں یہ تھی جناب poem layer sorry layer کہہ رہا ہوں تھا تارے written by والٹر ڈیلا میر اور اس poem کا reference context explanation میں نے بڑھائی ہے ان دونوں کو آپ جو اور دیں context explanation کو تو اس کا answer تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہم اید تیار و موسیقی